اور اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ ہم پیش خانی کے عنوان سے یہاں آئے تھے لہٰذا ہم سے کہا گیا کہ نظامت کر دیجئے ہم نظامت کرنا جانتے ہیں لہٰذا ہم اشار ان کے بعد انشاءاللہ مرسیہ خانی آپ سماعت فرمائیں گے اگر اجازت تو تو ہم اشار پڑھیں سلوات پڑھیں محمد والم مولا عباس کے حوالے سے ملازہ فرمائیے گا چار مصرے پیاس کی موج نے دریاء کا بھرم توڑ دیا پیاس کی موج نے دریاء کا بھرم توڑ دیا پہرداروں کی جماعت کا سنم توڑ دیا پہرداروں کی جماعت کا سنم توڑ دیا بہتے پانی بہتے پانی پہ رقم کرنے تھی تاریف وفا بہتے پانی پہ رقم کرنے تھی تاریف وفا میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ چونکہ کل رات میں بھی جہاں مجلس پڑھنے جہاں پیشخانی کرنے گئے تھے اتفاق یہ ہوا کہ ناظرین صاحبہ موجود نہیں تھے لہذا ہمیں تلاوت پیشخانی نظامت اس کے بعد نوہ خانی بھی کرنے پڑے اگر آواز ساتھ نہ دے تو لہذا آواز پہ نہ جائیے گا اشار پہ جائیے گا ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ اللہ 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 وہ ترے خالد دیکھئے گا لوہ اسلام پہ یہ صاف ہے لکھا سن جان لوہ اسلام پہ یہ صاف ہے لکھا سا جان پیکر صبر ہے سرور تو کل جان سا جان پیکر صبر ہے سرور تو کل جان سا جان عرش کی ساری عرش کی ساری بلاؤں سے بچانے کے لیے دے گئے ہم کو دعاؤں کا صحیفہ سا جان دے گئے ہم کو دعاؤں کا صحیفہ سا جان ہے ترے صبر پہ خود حضرت ایوب فدا کس وجہ سے ہے ترے صبر پہ ہے ترے صبر پہ خود حضرت ایوب فدا جلتے خیمے میں کیا شکر کا سجدہ سا جان جلتے خیمے میں کیا شکر کا سجدہ سا جان سات سو کرسی نشینوں نے یہ اقرار کیا سات سو کرسی سات سو کرسی نشینوں نے یہ اقرار کیا کم نہیں ہے کسی لشکر سے اکیلا سا جان یہ شیر بطرخہ دیکھئی گا زہن سے نوح کا توفان فنا ہو جاتا وہ تو کہیے سر میدان نہ آیا سا جان وہ تو کہیے سر میدان نہ آیا سا جان ہار کا ہے یہی مفہوم یزیدِ بدزن قتل شابیر ہوئے رہ گئے زندہ سا جان قتل شابیر ہوئے رہ گئے زندہ سا جان حاکم شام نہیں خیر تیرے شجرے کی حاکم شام حاکم شام نہیں خیر تیرے شجرے کی بولنے والا ہے زینب کا بھتی جان سا جان بولنے والا ہے زینب کا بھتی جان سا جان اور آخری شر دیکھئے گا سمت اللہ حسن سمت اللہ حسن کیا خوب ہے یہ طرز عذاب دیکھئے گا سمت اللہ حسن سمت اللہ حسن کیا خوب ہے یہ طرز عذاب دشمنوں پر ہے تیرا نام تبرہ ساجاد دشمنوں پر ہے تیرا نام تبرہ ساجاد اور دعاوں کے ساتھ مقتبی دیکھئے گا کھول کر پڑھتا ہے جب تیرا صحیفہ قائم کھول کر پڑھتا ہے کھول کر پڑھتا ہے جب تیرا صحیفہ قائم داد دیتی ہے اسے نہج بلاغا ساجاد داد دیتی ہے اسے نہج بلاغا ساجاد سلوات پڑھے محمد والم محمد والم ایک اور سلوات پڑھے محمد والم اور دیکھئے گا مترخص مترخص متلہ دیکھئے دیدہ دل سے دیکھتا کیا ہے ہر کی تقدیر میں لکھا کیا ہے ہر کی تقدیر میں لکھا کیا ہے دیکھ کر جب ریل چونک گئے شکل روم آل میں ملا کیا ہے شکل روم آل میں ملا کیا ہے ہر نے دو زخ کو کر دیا ہے را ہر نے دو زخ کو کر دیا ہے را ابتدہ کیا تھی انتہا کیا ہے ابتدہ کیا تھی انتہا کیا ہے مسکراہ ہٹ سے جنگ جو جیتے سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے روخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو سلوات پڑھو محمد و محمد پر دیگر سلوات پڑھو محمد پر سلوات محمد و محمد پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا ابھی جلدی ہم دیلی تنظیم المقاطب کی طرف سے گئے ہوئے تھے تو ان کے گھر پہ جانے کا شرف بھی حاصل ہوا یہ خود ایک شاعر ہیں لہذا دو فائدہ ہوگا ایک تو ذکر اہل بیعت ہوگا دوسرے ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی یہ خود شاعر بھی اپنے بیٹے کا نوہ بھی لہذا ہماری اصلاح بھی ہو جائے سلوات پڑے محمد بھال مسکرہ ہٹے سے جنگ جو جیتے سامنے اس کے اسلحہ کیا ہے ہی تاجب میں اب بھی اہل لغات صبر سرور کا ترجمہ کیا ہے سبر سرور کا ترجمہ کیا ہے رخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو عورتوں عظمت ردہ کیا ہے عورتوں عظمت ردہ کیا ہے ایک سقیفہ ہے ایک قلب و بلا مسخرہ مسخرہ کیا ہے موجزہ کیا ہے مسخرہ کیا ہے موجزہ کیا ہے اور گھر میں رہتی ہے خوشبو جنت ایک دفعہ فرش غم بچھا کیا ہے ایک دفعہ فرش غم بچھا کیا ہے ساتھ ہر دم ملے جلوسوں میں میں مشکو پر چم کا فلسفہ کیا ہے مشکو پر چم کا فلسفہ کیا ہے جلدی جلدی چھوڑ دوں گا مشہ کو پر یہ بتا علفت غیر میں رکھا کیا ہے علفت غیر میں رکھا کیا ہے یہ شہر بہتر خات دیکھے گا رخ پہ زینب کے بالوں سے پوچھو عورتوں عظمت ردہ کیا ہے مجلس شہر مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو گے کربلا کیا ہے مجلس شہ کے ساتھ میں ہو نماز تب یہ سمجھو گے کربلا کیا ہے روبے روبے غازی نے رن میں سمجھایا یا علی آپ کی دعا کیا ہے یا علی آپ کی دعا کیا ہے شیر زہر کا تھا اصل ورنہ شیر شیر زہر کا تھا اصل ورنہ کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے کوئی نیزے پہ بولتا کیا ہے مجلسیں شہ کے ساتھ میں ہو نمات تب یہ سمجھو گے کربلا کیا ہے ایک جو حدیث کی روح سے بتایا گیا ہے کہ حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے تو چار انگل بتایا گیا ہے کہ جو کان سے سنو وہ باطل جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے اور ایک ہم فرق بتا رہے دیکھے گا عورتوں عزمت ردا کیا ہے یہ بتایا خط جری نے ہمیں حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے حق و باطل میں فاصلہ یہ بتایا خط جری نے ہمیں حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے حق و باطل میں فاصلہ کیا ہے نن ہے اس غر بتائیں گے تجھ کو تیری اوقات حرملا تیری اوقات حرملا کیا ہے جس میں توہین ہو مراجے کی ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے ایسی مجلس آخری شہر دیکھے گا جس میں توہین ہو مراجے کی ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے ایسی مجلس میں توہین ہو مراجے کی ایسی مجلس سے فائدہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے فکر باطل سمجھ نہ پائے گی خامنائی کا مرتبہ کیا ہے دعا ساتھ مقتبی دیکھ گا لفظ آباس سے سمجھ قائم لفظ آباس سے سمجھ قائم بے وفا کیا ہے با وفا کیا ہے بے وفا کیا ہے با وفا کیا ہے سلوات پڑے محمد وآل محضرت کے ساتھ کیا آپ کا وقت زادہ لے لیا قبلہ تشریف فرمائے لہذا آخر میں مرسیہ خانی کے لیے اون زہدی صاحب قبلہ سے کیوا اور اپنے دلسوز لہج کے ذریعے سے مرسیہ پیش کریں ان کے استقبال کے لیے سلوات پڑے محمد 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 نگ